نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اتر پردیش شتراخن میں ہوں آپ کے ساتھ حیمند کمار اتر پردیش کے بڑے اپرادیوں اور مافیاوں کے خلاف سی ایم یوگی عادی تینات کی اور سے چلائے جارے ہیں آپریشن کے تیہر بدھوئی کے باہوبلی ویدھائک ویجے مشہ کے خلاف پریاغراج وکاس پرادھیکار نے بڑی کاروائی کی ہے پریاغراج وکاس پرادھیکار نے پولیس اور پرشاسن کے ادھکاریوں کی موجودگی میں باہوبلی ویدھائک ویجے مشہ کے اللہ پور علاقے میں ستھالی شان بنگلے کو جی سی بی مشین سے دھست کر دیا شہر کے پہنچ علاقے اللہ پور میں پانچ سو ورگرج میں کروڑوں کی لاغت سے بنا یہ بنگلہ ویجے مشہ کی ساس اندرکلی دیوی اور پتنی رامکلی کے نام پر ہے یہ بنگلہ کئی سال پہلے گینگسٹر ایکٹ کے تحت کھرک بھی کیا جا چکا ہے گیانپور کے ویدھائک ویجے مشہ کے گینتی پوروانچل کے بڑے باہوبلیوں میں ہوتی ہے ویجے مشہ کے خلاب چہتر سے زیادہ اپرادک مقدمے بھی درج ہیں ویجے مشہ کا گینگ بھی پریاگراز زلے میں ریزسٹرڈ ہے اور ہسٹی شیٹر بھی کیٹیگری ہے ویجے مشہ کے خلاب چوبیس مقدموں کا کوٹ میں ٹرائل بھی چل رہا ہے ویجے مشہ ان دنوں آگراج جیل میں بند ہے اور باہوبلی ویدھائک ویجے مشہ خانونی داؤں پیچ میں ماہیر ہے اور اسی لئے پی ڈی اے کے نئے کمیشنر کوٹ سے اپیل خاریس ہوتے ہی تتکال بنگلے کے دھستی کرن کی کاروائی کی ہے جس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے یہ کاروائی یہاں پر کی گئی ویجے مشہ پر چہتر سے زیادہ اپرادک مقدمے درج ہے تین منجلہ بنگلے پر پی ڈی اے کا بلڈوجر چلا ہے باہوبلیوں بھومافیوں اور اپرادیوں کے خلاف اترپردیش سرکار کی مہم نیستہ نابود لگاتار چل رہی ہے جس میں پریاغراج میں بھی تمام ایسے باہوبلیوں کے خلاف کاروائی کی گئی ان کی عبایت سمپتیاں جبت کر لی گئی اور دھستی کرن کی بھی کاروائی کی اسی کے تحت بیدھایا گیانپور سے بد ہوئی کہ بیجے مشہ پر ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی اللہ پوری ستھت ان کے مکان کو پی ڈی اے نے کاروائی کرتے ہوئے دھست کر دیا جو تقریباً پانچ سو ورگج میں بنا ہوا تھا اور پی ڈی اے نے اس کو آوائد قرار دیتے ہوئے یہ بتایا کہ بینہ نقصہ پاس کروائی اس پورے بھون کا نرمال ہوا تھا جو کی بیدھائک بیجے مشہ کی پتنی مل سی راملالی دیوی کے نام سے تھا فیلحال پی ڈی اے نے اس کو پوری طریقے سے دھست کر دیا بیجے مشہ کے خلاف مرزاپور بھدوہی اور پریاغ راج جلوں میں تقریباً ستر سے زیادہ مقدمے درج ہیں فیلحال بیجے مشہ اس وقت آگرہ کے جیل میں بند ہیں گینگیسٹر ایکٹ میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی باہو بلیوں اور اس طریقے کے اپرادیوں کے خلاف جو اترپدیس سرکار کی کاروائی ہو رہی ہے اس سے اب عام جنبانات کو یہ لگنے لگا ہے کہ ایسے باہو بلیوں اور اپرادیوں پر فیلحال سکن جا کسا جائے گا سندیب تیواری انڈیا نیوز پریاغ راج تو باہو بلی ویدھائک بیجے مشہ کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور جو پی ڈی اے کا بلڈوجر ہے وہ ویدھائک بیجے مشہ کے بنگلے پر کاروائی کرنے کے لئے پہنچا وہاں پر بلڈوجر سے اس عمارت کو ڈھایا گیا پولیس کے موجودگی میں پولیس کے بڑے عدھکاریوں کے موجودگی میں کاروائی کی گئی اور اسی کے بعد اس بات کو لے کر کے چرچائیں ہیں کہ سرکار لگاتار جو بدباش ہے ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے باہو بلی ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے خانون کا راج قائم کرنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے اور اسی کے پہل کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی باہو بلیوں کے خلاف اترپدیش میں کاروائی کی جا چکی ہے اب ویجیب مصرحہ کا نمبر ہے اور یہاں پر آج کاروائی کی گئی ایک سندیش ایک سنکیت یہی دیا گیا کہ قانون کے آگے کسی کو بکشا نہیں جائے گا اگر کوئی غلط ہوگا تو اس پر کاروائی ہوگی کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی عنومتی نہیں دی جائے گی کسی کو بھی قانون کے پہلیل اپنا رات چلانے کی عنومتی نہیں دی جائے گی کوئی بھی اگر آپ راتھیک وارداتوں میں سنلیپت رہتا ہے تو اس کو بکشا نہیں جائے گا یہ ایک سندیش سابطور سے سرکار نے دینے کی کوشش کی ہے تو باہو بلی ویدھائک ویجیب مصرحہ کے آلی شان گھر پر پلڈو جر چلا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ ویجیب مصرحہ کی بیٹی نے کوئی سوال اٹھائے ہیں پانسو ورگج کا یہ مکان ہے ویجیب مصرحہ کی پتنی راملیلی کے نام پر اور عارف ہے کہ ویجیب مصرحہ نے پی ڈی اے سے بینہ نقشہ پاس کرائے اس کا عوید نرمان کروایا تھا اور اسی کے بعد اب یہ کاروائی کی گئی ہے کئی کیس ویجیب مصرحہ کے خلاب پہلے سے درج ہے حالانکہ ویجیب مصرحہ کی جو بیٹی ہے ریمہ اس نے کہا کہ پرشاہ سن نے جبرن کاروائی کی ہے حالانکہ ابھی تک باہوبلی ویدھائک کا یہ جو بنگلہ تھا وہ پوری طرح سے سرکشت تھا اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو پائی تھی معاملہ کوٹ میں بھی تھا اور اب اس معاملے کو لے کر کے جیسے ہی کوٹ کا ڈیسیجن ہوا ہے اور اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے کہ آخر کار اسے کس طریقے سے دیکھا جائے کیا آگے بھی اس طرح کے باہوبلیوں کے خلاب یہ کاروائی اتر پدیش میں جاری رہے گی ہمارے ساتھ بریشت پترکار ویجی اپادیا جیادہ باچوید کرنے کے لیے چرچہ کرنے کے لیے جھڑ چکے ہیں اور ساتھی ساتھ لکشمی نارین ہیں پورو آئی پی اے صدیقاری آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے اور سب سے پہلے ویجی جی میں آپی سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیسے اس کاروائی کو دیکھا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار جو باہوبلی ہے جو بدباش ہے تو کیا تھے ان کے خلاب کاروائی کرتی آئی ہے دیکھیں جن کے بھی خلاب گینگیسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ رہتا ہے ان کی سمپتی جب کی جا سکتی ہے یہ کانون میں پراؤزان ہے تمام سرکاروں نے اس کو اگنوز کیا اور ہلتے پھولتے رہے مافیا تمانان تک سرکار چلاتے رہے اپنا دردو باہ بنائے رکھے بیدان سباہ چنو بار بار دیتے رہے جنتہ میں بھے پیدا کرتے رہے لیکن اب کاروائی ہو رہی ہے دیر سے ہی صحیح لیکن دروس پتاروائی ہو رہی ہے چاہے کوئی بھی ہو یہ تو نسات پارٹی کے بیدھائیگ بھی ہیں تو بیجے مشرا ایک بڑا نام اور بیجے مشرا کے خلاف تاروائی ہونے سے ایک مجھبوت تندیس مستر پردیس میں جا رہا ہے جو بھی اپرادی ہے وہ بخصہ نہیں جائے گا دیکھیں کئی بار کے بیدھائیگ ہیں مجھے لگتا چار یا پانچ بار بیدھائیگ تو جو اس لی بار بیدھائیگ ہو اور وہ کرمینل بیک گراؤنڈ کو اس کے خلاف کرنے در جو ہر بڑے افراد میں بردھائیگ کے ان کا نام آتا رہا ہے تو نشتی طور سے یہ کاروائی بہت ہی اچھی ہے اور سرکار کی کاروائی کا سواگت کرنیتی ہے بلکل بیجے جی میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں اسی بیچ ہمارے ساتھ سندیپ تیواری جڑ چکے ہمارے سمواد آتا ان کا بھی رک کر لیتے ہیں اس کے بعد لکشمی نائرن جی کے پاس بھی لوٹوں گا لیکن سندیپ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا کچھ کاروائی یہاں پر کی گئی ہے بیجے مصرہ کے علامہ بھی جتنے بھی باہو بلی پریاگراج کے تھے ان سب سے خلاف جو ہے لگتار کاروائی ہو رہی ہے ان کی چمپتیوں کو جب کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی عوائب نرمان ہوئے تھے تو ان سبھی عوائب نرمانوں کو ڈھایا جا رہا ہے اسی میں بیجے مصرہ جو بھی گیانپور سے بیدھائک ہیں بھدوہی کے اور باہو بلی مانے جاتے ہیں ان کا ایک اپنا ورچسو ہے چھویتر میں چاہے وہ مرزاپور اوپ پریاغ ہو یا پھر بھدوہی ہو ان کا ایک اپنا عالق دبدبا ہے ایک اپنا ورچسو ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی ان کا جو نرمان تھا مکان تھا جو کہ ان کی پتنی راملالی دیوی جو ملسی ہیں ان کے نام سے تھا اس کو کل پی دی اے میں دھاہا دیا پوری طریقے سے اس کو نیستانابوت کر دیا ان کا ایک کمپلیکس بھی بنا ہوا ہے اسی محلے میں اللہ پور میں جس کے خلاف ابھی بھی کاروائی ہونے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن ابھی اُس پہ کوئی نشن ہے لیکن لگاتار ایچی جتنے بھی باہو بلی ماپیا یا بھو ماپیا تھے ان کے خلاف لگاتار کاروائی ہو رہی ہے ان کے عوائد سمپتھیوں کا جبتی کرنڈ یا پھر دوستی کرنڈ کیا جا رہا ہے بیجے مرشا کے خلاف کئی کیس پہلے سے لمبیت ہے درج ہے کئی مقدمے پرکرن چل رہے ہیں اور اس کے بعد کیا یہ مانا جائے کہ یہی کاروائی جو ہے وہ کافی ہے یا پھر اور اب یہ ایک سنکیت ہے سندیش ہے اور زیادہ کاروائی سرکار لگاتار کرنے کی منشا بنا چکی ہے کسی کو بکشا نہیں جائے گا پارٹی کے آدھار پر یا پھر آزنیتک طور کے آدھار پر دیکھیں اگر مقدموں کے بات کریں تو مرزاپور بھدونی اور پریاغ راج کو ملاتے ہوئے ان کے اوپر تقریباً ستر مقدمے درج ہیں جس میں گینگستر ہتیا ہتیا کے پریاش رنگداری مانگنے اس طرح کی تمام سنگین اپراد کے جو مقدمے ہیں وہ ان کے اوپر درج ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے پلحال ابھی بیجے مصرہ جو ہیں وہ آگرہ جیل میں گینگستر مقدمے میں بند ہیں اور جو یہ دوستی کرن کی کاروائی ہوئی ہے یہ کئی نہ کئی سرکار کا ساپ سندیش ہے کہ اس طرح کی جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ باہوبلی بیدھائک ہوں یا پھر بھوماتیاں ہوں یا پھر نیتا ہوں ان کے خلاف سرکار سکٹی سے جو ہے وہ قدم اٹھائے گی اور جتنے بھی اس طرح کی ان کے آوائیت سامراج ہیں اس کو وہ نستانابود کرے گی یہ سندیش ہے اور آگے آنے والے سمیں میں پوری امید یہ کی جاری کہ ان کے خلاف اور ان کے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سرے کے خلاف جو ہے اس طرح کی کاروائی چلتی رہے گی ملکل سندیپ میں آپ مصد بنے رہیے اور واپس لوٹوں اس سے پہلے لکشمی ناران جی آپی سے دراصل میں جانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کاروائی گینگسٹر ایکٹ کے جو اپرادی ہیں ان کے خلاف مکان پر کاروائی کر دینا بنگلہ ڈہ دینا یہ کافی ہے یا پھر اس سے بھی کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اترپردیش میں کیونکہ پسلے دنوں جیسے ہم نے بکرو کانڈ بھی دیکھا اس کے بعد میں ایک ریپورٹ بھی سلنگ کی گئی سرکار کو کئی سارے سجھاؤ بھی اس ریپورٹ کے بھی تر دیے گئے ہیں جو سائٹی کی جانس ریپورٹ ہے وہ بھی سمیٹ کی گئی ہے کیسے اسے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے محمد جی اس پورے پرکران کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس سمجھ جو مقام دست کیا جا رہا ہے وہ گنگسٹر ایٹ کے تحت نہیں ہو رہا ہے یہ بست ہو رہا ہے آپ کا نقشہ پاس نہ کرانے کے یعنی کی مریسپل کارپوریشن کے نیموں کے تکول کار کرنے کے کاران ہوگا تو یہ بیسکلی مافیا کے خلاف سروائی نہیں ہو رہی یہ کاروائی تو کسی بھی اس جسٹی کے خلاف ہو سکتی ہے جس نے اپنا مقام بغیر نقش اپاس کروائے کرایا ہے اور کیا جانا چاہیے ایفیکٹ گنگسٹر کی کاروائی کے انترگرہ تو ساما سوٹی کی جو سمپتی ہے اس کو پورک کر لیا جاتا ہے اور پورک کر کے پھر اس کا ڈسپوزل کیا جاتا ہے یہ جو تولنے کی کاروائی ہے یہ سیویل ایفالٹیز کے انترگرہ کی جا رہے ہیں یہ دب کی ٹھیک ہے اس کا پرپاو پڑتا ہے لیکن یہ کاروائی یہ دی پرپر طریقے سے کی جاتی تو نیوموں کے تحت اس میں جو گنگسٹر ایٹ کے تحت اینی کاروائی کی جائے تو بیٹر ہوتا اینیوی کاروائی ہو رہی ہے اب اس میں دو تین پہلو اور ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونا چاہیے جن کی وجہ سے یہ آوائیز نرمان بنا نرمان نہیں ہوتے جب تک سممندھت اتھکاریوں اور کرمچاریوں کے بردو کاروائی نہیں ہوگی تب تک یہ سلسلہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سسٹم پہ جب تک چوٹ نہیں ہوگی تب تک یہ سلسلے چلتے رہے ہیں تو سسٹم میں چوٹ کرنا جروری ہے ان اتھکاریوں کرمچاریوں کو بھی اس پہ لانا پڑے گا ان کے خلاف کاروائی نہیں پڑے گی جن کے پرانام جن کے آنکھ بند کر لینے سے یہ کاروائی ہوئی اور وہ مواز جنہیں بار کنا ایسے بہت سے جن پہ کاروائی ہوتی ہے یہ کی پرکاس جب گنگیسٹر بن جاتا ہے یا گنگیسٹر کلاف کاروائی ہوتی ہے تو پرانام سے ہی ہم کو انترکت ان کی جمین پرکی ان کی ان پرابیلٹی کی کاروائی پرکار وں بھی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو کسلا ہے یہ نیچے تک جائے تاکہ اس کا بیاپ اثر پڑے بلکل آپ ٹھیک کریں لکشمی ناران جی اور جب چھوٹے مافیا پر کاروائی ہوگی تب ہی وہ بڑے مافیا نہیں بن پائیں گے چھوٹے مافیا سے ہی بڑے جو ویبھاگ ہیں ان کو پہلے ہی اس طرح کی کاروائی کرنی چاہیے جو عوی طور پر نربان کرتے ہیں یا بینہ نقشہ پاس کروائے تو یہ نوبت نہیں آتی چاہے وہ مافیا کو سرکشن دینے کی بات ہو چاہے جو باقی کے چھوٹے بدبانش ہیں پلس دیپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ باقی کے ڈپارٹمنٹ بھی اس کے لئے اتنے ہی ذمہ دار ہیں ان کا سمنوے بھی ہونا بہت ضروری ہے آپ کیا مانتے ہیں کیونکہ لکشمی ناران جی نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ گینگسٹر ایکٹ میں کاروائی نہیں ہے اور یہ بھی سوال ہے یہ کاروائی تو پہلے میں نے پوچھا کی کیا یہ کافی ہے یا اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ایک بات اور جو چھوٹے مافیا ان کے خلاب بھی کاروائی ہو اور کاروائی سدھڑتا کے ساتھ تب رکھی جائے جب آپ باقی کے جو گینگسٹر ایکٹ ہے اس میں بھی کاروائی نرمان ہے اور اس میں بکاس پرادھ کرن کے جو ادھکاری ہیں آپ لکھنو میں لے لیجئے بڑے تعداد میں آپ شکایت کرتے رہیے کوئی سننے والا نہیں ہے notice دے دیں گے notice کو فائل میں رکھ لیں گے اور کوئی کاروائی نہیں کریں جب تک کوئی higher 30 جیسے مقمنتری روچی نہ لے لیں تب تک ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بہت موٹا پیسہ ہی لوگ لیتے ہیں table کے نیچے سے تو یہ جو پدتی ہے اس کے لیے تو بہت بڑی کاروائی کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سردیس کے تمام جلوں میں لاکھوں کی سنخیہ میں مکان گر جائیں گے لیکن اس میں سیلیکٹیو ہونا پڑے گا کئی بار لوگ مجبوری میں بھی عوید نرمان کرتے ہیں اور کئی بار پرادھکرنوں کے جو قانون ہیں وہ بڑے گڑھ بڑھ ہیں مجھے لگتا ہے سرلی کرم ہونا چاہی یہ جو لیکن جو مافیا ہیں گینگ سرل ہیں اور جن کے خلاف عبیان چل رہا ہے جو کاروائی کی جا رہی ہے مختار انساری کی اور ان کے پریوار سے جڑی ہوئے کو توڑا جا رہا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اتنے بڑے مافیا کے خلاف کوئی ادھکاری نوٹس پائل میں رکھ لیتا ہے گھر تک نہیں پہ پاتا کیونکہ وہ ڈرتا بھی ہے اسے اپنا جیون کا بھے بھی ہوتا ہے لیکن جب سرکار کہیں سرکار کر لیتی ہے کہ ہمیں اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے تب ہی کاروائی ہو پاتی ہے اور جن معاملوں میں سرکار روچی نہیں لیتی یعنی مکمتری کے اصل سے روچ نہیں لیا جاتا اس میں آئی سرک رو سے گھماتے رہتے ہیں تو دکت یہی ہے کہ جو سسٹم ہے ہنڈرڈ پرزنٹ آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے لیکن جو کر کر نلز کے لیے نکسی طور پر 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 کاروائی کرنی چاہیے اتھ لیے کرنی چاہیے کہ ان کا جو دب 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 ٹوٹ ٹوٹ ہے اور اس کے لوگوں کو رہات ملتی ہے اور ان کا بھائی بھی کم ہوتا ہے بلکل اور ایک طرح سے اگر اس سے دیکھا جائے تو یہ جو کاروائی ہے وہ سمدھی تیوبہ کو پہلے ہی چاہیے تھی حالانکہ یہ معاملہ کوٹ میں بھی گیا لیکن جو بات لکشمی ناران جی اٹھا رہے تھے گینگسٹر ایکٹ میں کرکی کا بھی پراؤدان ہے تو ہم جانیں گے سندیپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں سندیپ گینگسٹر ایکٹ کی بات کریں اور ویجی مشرا کے بنگلے کے بات کریں تو کیا یہ صحیح ہے کہ گینگسٹر ایکٹ میں پہلے سے یہ بنگلہ کرک تھا یہ جو بجی مشرا کی اگر سمپتی کی بات کریں تو یہ کچھ ورشوں سے یہ سیل چل رہا تھا لیکن جہاں تک بات تو اٹھ کی جائے کہ گینگسٹر ایک کیتا تو تمام سمپتیاں یہاں پر ایسی ہیں آگر ہم اتھ احمد کی بات کریں تو فراری اور پورکی کے نام پر ان کی تمام سمپتیاں سیج کی گئی ہیں لیکن جتنے بھی نرمان دھائے گئے چاہے وہ بجی مشرا کا نرمان دھائے گیا ہو یا پھر اتھ احمد کا ڈھائے گیا ہو یا جو بھی اس طریقے کے باؤ والی یا مافیا پریاغ راج کے ہیں ان کا جتن کا بھی اس طریقے کے عمارت جو ڈھائی گئی ہیں اس میں یہ ہی بینہ پیڈیا کی عنومتی کے یہ عمارتیں بنائی گئی تھیں فیلحال اس میں پیڈیا کی طرف سے بھی کوئی جکر گینگیسٹر ایکٹ کا نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کاروائی کی جا رہی ہے یہ گینگیسٹر ایک کی تحت کاروائی کی جا رہی ہے لیکن لکشمی نائن جی آپ جو ذکر کر رہے تھے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جس کی پتنی ایم سی ہو خود بہو بلی ویدھائک ہو ستہ کا سنکشن پر آفت ہو اور کتنے دنوں سے بنگلہ تھا اگر اتنا آسان ہوتا لے لیا جائے شاہ ستہ طرح کی کانون کی نظر میں سب برابر ہے تو بہت سی سمسیاں اپنے آپ سماعت ہو جائیں بارتمان میں یہ بات صحیح ہے جب ہائر لیویل پر ریڑے لیے جاتے ہیں تو اس کا منٹیشن بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن رسل رکھتا ہے جیسے بھی رکھے جاتے ہیں جیسے ہم ہٹ کرنے کی ضرورت ہے اس سسٹم میں جو ہم پار بار کہتے ہیں کہ سسٹم میں جتا ہم پرورتہ نہیں لائیں گے تب تک یہ دکتیں بنی رہیں گی اور ایک مافیا خلاف پیدا ہو رہی کیونکہ چھوٹے اپرادوں میں جیل نہیں جا رہے چھوٹے اپرادوں میں تک کھلا پاروائی نہیں ہو رہی ہے اور جب چھوٹے اپرادوں میں تک نہیں ہوتی تو بڑے اپراد کرتے ہیں پھر بڑے اپراد مافیا بنتے ہیں اور مافیا بن کر کے سیویل ایسی کو پیسے دے کر اپنا کام سلاتے جاتے ہیں تو میرا کہنا ہے جن لوگوں کے نظروں میں یہ مکان بنا ان پر بھی کاروائی ہونا چاہیے ہنڈیڈ پرسنٹ تب اس کا اثر زیادہ جائے جی بلکل ویجے جی کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں جو لکشمی ناران جی بات رکھ رہے ہیں لاتا ہے تو ایسے بدماشوں پر شروعات میں ہی کیا کاروائی ہونی چاہیے کس طرح سے ایک سسٹم میں بدلاو کرنے کی بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا اس میں بدلاو کرنا اتنا آسان ہے نار اور دوسری جمہداری ادھکاری اور تھانا پولیس کی ہے کہ وہ بھرشتہ چار اگر نہیں کریں گے تو چھوٹے افرادی شروع میں ہی سجا پا جائیں گے پوری سسٹم پر سوال ہے سماج کے ساتھ جو کریپسن سسٹم میں ہے اچھے پد ہیں اچھا پد اچھا جل مانک ہے جس دن اگر سین کر دیا جائے گی بھئی اچھا بی بھاگ وہ ہے جو مانو کلیان کرے یعنی سماج کلیان بھاگ ہو یعنی راستی ایک کلیان بھاگ سب سے اچھا بھاگ میں مانتا ہوں لیکن آئیے سب سے کے لیے وہ سجا کی پوست ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے تو یہ سسٹم میں جہاں کرپسن ہر اسطر پر بھکرا ہوا ہو اور بیٹ اچھی وہ ہے جہاں سپاہی کو اچھا انکم ملے تو وہ اچھا تھانا وہی ہے جہاں جرائیم زیادہ ہوتا ہے جہاں آوید انکم خوب ہوتی ہے پولیس مالا مال رہتی ہے تو یہ پورا سسٹم ایک طریقے سے بن گیا ہے لیکن اس کی بات صحیح ہے کہ کاروائی ہونی چاہیے لیکن آپ دیموکریسی میں ایک ساتھ کاروائی کرنا آپ لیے سمبھو نہیں ہے آوید نرمال اور انکروچمنٹ پورے شہر میں ہوتا ہے لیکن آپ نہیں کر پاتے ہیں کبھی دیپاولی ہے لوگوں کیوں پریشان کرے یا پھر اس سے ہونے والی آئی جو ہے اگر نگر نگموں میں آوید کبجوں سے ہونے والی آئی کم ہو جائے گی تو نگر آئی بن برنا ہی لوگ کمپس ہو ترہی پوری پورا سسٹم ایسا بن گیا لیکن اس کے لئے کوئی ایک بی دوسری ایسا نہیں کہا سکتا لیکن کاروائی کرنے کی جہاں تک بات ہے آپ کو کبھی سلیکٹیو ہونا پڑتا ہے اب یہ سوال ہے کس سے پہلے کی سرکار ہونے کی کیا کر دیا ہوتا تو مختار یا اتیق احمد کی ستی یہ نہ ہوتی سرکار سرکار چلاتے رہے تو یہ بہت بڑی بہت کا بدہ ہے لیکن جو کاروائی ہو رہی ہے لیکن سلیکٹیو میں جو لوگ سامنے ہیں ان پہ کاروائی ہو رہی ہے دوسروں کو موقع ملے گا تو دوسروں پہ کاروائی کریں گے اور شاید دیر سبیر سبیر سبی کا نمبر آئے گا ہی ملکل ایک سندیش تو جاتا ہی ہے کہ چھوٹوں تک بھی سندیش جاتا ہے کہ وہ بھی اپراد چھوڑ کر سامان جیوان میں صحیح سے آچرن کریں لیکن سندیب دراصل میں جانا چاہتا ہوں کی کیا یہ سرپ ویجے مشرا کے کاروائی اس بنگلے کو لے کر کے اور جیسے کی سوال اٹھا رہی جیوان 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 جو آوائد جمین کبزہ کی جاتی ہیں اس طریقے سے ملی بھکت جرور ہوتی ہے کیونکہ دیکھتے دیکھتے اتنی بڑی عمارت بن جاتی ہے وہاں کوئی پوچھنے نہیں جاتا کوئی دیکھنے نہیں جاتا اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کمجور کے لئے الگ قانون ہے اور سکشم لوگوں کے لئے الگ قانون ہے تو کہیں کہیں یہ بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کئی محلے میں گھر بنا رہا ہے تو authority کے لوگ اس کے پاس پہنچتے ہیں 20 بار اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ چھوٹا موٹا گھوس دیکھ اپنے نیرمان کو آگے بڑھاتا ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو بڑے لوگ ہیں جو چاہے وہ باہوبالی ہو چاہے دھن سے سکشم ہو چاہے باہوبال سے سکشم ہو وہ بھی کئی پرحاویت کرتے ہیں authority کو اور authority ان سے پرحاویت ہوتی ہے اور لگتار اس طریقے کے عوائد نیرمان اگر ہم یہ پریاغ راج کی بات کریں تو پریاغ راج میں تمام ایسے عوائد نیرمان ہیں جو یا تو دھن بل کے روپ میں کیے گئے ہیں لیکن جو کاروائی اب شروع ہوئی ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ سندیز ضرور دیتی ہے کہ اگر بڑے لوگوں کے اوپر اس طریقے کی کاروائی ہو سکتی ہے تو چھوٹے لوگ ہیں اور اس طریقے کی منمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی حالت بھی خراب ہو سکتی آنے بھابیش میں تو سندیز ضرور مل رہا ہے لیکن جو لکشمی نیران جی نے کہا کہ ان آدھ کرم چاری کے خلاب بھی سرکار کو ایکشن لینا چاہیے جن کے دیکھتے دیکھتے اس طرح کے آبائید نرمان بن بان کر کھڑے ہو جاتے اور بعد میں سرکار کو گروانے کے لیے خود اس میں آنا پڑتا ہے بلکل صندیب آپ صحیح بات کر رہے ہیں لکشمی نیران جی آپ نے اچھی بات کہی لیکن ساتھ میرا جو ماننا ہے کہ سب سے پہلے پولیس کی بھومکہ کو بھی اور زیادہ سشکت کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے ایک بیٹ کانسٹیبل کی جو بھومکہ ہوتی ہے وہ ہی اگر سشکت ہو جائے تو اس سے بہت بڑا بدلاب آئے گا نہیں حیمد جی اس میں دوسرا پہلو ہے کانون کی کمی کا پہلو بہت بڑا ہے کانون کی کمی جو ہے اس کا پہلو بہت بڑا ہے پہلو بہت بڑا ہے کیس ہو جاتا ہے گیارہ سال بارہ سال بعد اس کا نرنے آتا ہے تب تک سب ہی کاروائی سمی سے ہونے لگے تو کانون کی کاروائیاں ہیں وہ پرافر میں ہو جائیں اور سمی انسار ہو جائیں تو کاروائی ہو سکتی ہے میں آپ کو بہت چھوٹا کارو دینا چاہوں گا بھارہ ایک سو سال شکریہ